بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں آپ کو اس کو بنانے کا نیکس ٹاپ بتاتی ہوں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اس دال کو ہم لوگ گرینٹ کر لیتے ہیں اب اس کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے میں نے اس کو ڈال لیا ہے مشین کی اندر اور اس کی اندر میں نے دو چمچ جو ہے وہ فریش پارٹر ڈال دیا اب اس کو میں گرینٹ کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اس کو آپ نے ایک منٹ تک گرینٹ کرنا ہے تاکہ جو ہماری موں کی دال ہے وہ اچھی طرح سے پیس جائے اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور لائک کرنے میں بلکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں یہ دیکھیں جی اس طرح سے کر کے ہمارا جو بیٹر ہے وہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اب جو دوسری دفعہ میں ہم لوگ نے تھوڑی سی دال اس دال کو بھی اب ہم لوگ اچھی طرح سے گرینڈ کر لیتی ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ موں کی دال کے ہماری جو مزہ دار سے دہی بڑے بننے والے ہیں ہم پاکستانی لوگ ہیں اور ہم لوگ بہت سپائسی اور مزے مزے کی ریسپیز بناتے ہیں اور مزے مزے سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشوال سے ہمارا جو موں دال کا بیٹر ہے وہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے پان کا مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں آپ لوگ میرے لیے بھی بہت زیادہ دعا کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کے رسک روزی میں بہت زیادہ برکت ڈالیں یہ دیکھیں ہمیں اس کے اندر بتاتی ہوں جو مسالیں ہم لوگوں نے ڈالنے ہیں ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون سرخ مرج سوکا دنیا ہاف ٹی سپون اور یہ بیکنگ سوڈا جو ہے یہ میں نے ایک چھٹکی لیا ہے اور یہ حلدی جو ہے وہ بھی میں نے ایک چھٹکی لیا ہے اب یہ تمام چیزوں کو ہم لوگ اس پیٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں پیٹر کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو ہم لوگوں نے بہت اچھی طرح سے اس مٹیریل کو ہم لوگوں نے پھینٹ لینا ہے تاکہ جو یہ پیٹر ہے ہمارا اور یہ جو مسالیں ہیں اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارا جو پیٹر ہے وہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اب اس کو میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیتی ہوں ملتی ہوں آپ سے دس سے پندرہ منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہی دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ جو ہمارا موگ ڈال کا جو بیٹر ہے وہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اب بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے میں نے ایک ساؤس پین دیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ آئل ڈال دیا ہے آئل کو گرم کرنے کے لیے ایک سو دو منٹ لگتے ہیں جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ دیکھیں جی میں یہ اپنے بھلے نکال رہی ہوں آپ ہاتھ سے بھی نکال سکتے ہیں اور چمچ کے ساتھ بھی میں چمچ کے ساتھ یہ بھرے نکال رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ پور کر اوپر آنے لگ گئی ہے فلیم کو لو ٹو میڈیم لگنا ہے تاکہ جو ہمارے بھڑے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے بن جائے اب اس طرح سے میں یہ تمام بھندوں کو بنا لیتی ہوں اور اس کی میں سائیڈ چینج کر دیتی ہوں اس کو میں نے اب گولڈن کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے جو بھڑے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے بن چکے ہیں ساتھ ساتھ میں اس کی سائیڈ بھی چینج کر دی جاتی ہوں تاکہ کسی سائیڈ سے کچھے نہ رہ جائیں اب یہ دیکھیں جی یہ تیار ہو چکے ہیں اور اس کو میں اب اوئل کی اندر سے نکال لیتی ہوں اور اچھی طرح سے اس کا اوئل ہم لوگوں نے نکال لینا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک باؤل کی اندر پانی ڈالا ہے فریش وارٹر ہے اس کے اندر میں یہ پھلے ڈال دیتی ہوں اس کو ہم لوگوں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈپ کرنا ہے وہ کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو ساتھ بات میں بتاتی ہوں جو باقی ہمارے پاس بیٹر ہے اس کو بھی اسی طرح سے کر کے ہم لوگ فرائی کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہمارے جو بڑے ہیں وہ کتنی اچھی طرح سے بن چکے ہیں بہت زیادہ مزے کے نرم اور گلگلے سے یہ بنتے ہیں اور ایک تم پرفیکٹ ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اب یہ اس کو اوائل کی اندر سے نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور ان کو بھی اب میں پانی کے اندر ڈال دیتی ہوں اس کو ہم لوگوں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھنا ہے یہ دیکھیں جی جو ہمارے بڑے ہیں وہ کتنی اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتی ہیں اس کا کلر جو ہے وہ ٹریسپیرنٹ ہو چکا ہے جس ٹائم ہم لوگوں نے فرائی کیا تھا اس ٹائم پہ اور تھا اور اس کو اب ہم لوگوں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کے اندر سے پانی کو اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے اور اس کو میں ایک اور الگ باؤل کی اندر نکال لیتی ہوں اسی طرح سے کر کے ہم لوگوں نے تمام بڑوں کا پانی جو ہے اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے یہ میں ساسا جلدی جلدی سے اس کو نچوڑ دی جاتی ہوں اور باؤل کی اندر ڈال دی جاتی ہوں اس طرح سے کر کے ہم لوگوں نے یہ تمام جو ان بڑوں کو پانی میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر تک ان کی اندر پانی چلا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ساپ ہو جاتی ہے اب یہ جی میں نے ون کے جی جو تھا وہ میں نے دہیں لیا ہے اور یہ دہیں بھی میں نے گھر پر ہی جمعایا ہے اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو دیکھے نہیں دیکھی تو اس کا میں لنک جو ہے وہ آئی بٹن میں دے دوں گی اب اس دہیں کو میں اس طرح سے کر کے یہ بھڑوں کے اندر ڈال دیتی ہوں اور اس کو تمام سائیڈوں بھی اچھی طرح سے پھلا دینا ہے دیکھیں کتنی اچھی یہ لگ رہی ہے ہمارے دہیں بڑے اب اس کے اندر جی میں نے ون چٹکی جو ہے وہ میں نے سورخ مرش پسی ہوئی سورخ مرش لی ہے وہ ڈال دی ہے اور اس کے اندر اب ہم لوگوں نے ون ٹیبل سپون جو میں نے نمک لی ہے وہ ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر میں سبس چٹنی چاٹ مسالہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے سبس چٹنی ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا کیچپ ڈال دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے دہیں بڑے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے بن چکے ہیں اس طرح سے کر کے آپ لوگ بھی ضرور پناہئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا آئی ہوگ کہ آپ کو ملیئے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور میرے لئے سپیشل دعا کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ